فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاَعْتَسَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِمْ وَيَحْدِيهِمْ إِلَيْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا سو جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اس کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اللہ ان کو انقریب اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچانے والا سیدھا راستہ دکھا دے گا اب اس آیہ مبارکہ کے اندر تین چیزوں کا ذکر کیا گیا اس کی رحمت اس کا فضل اور اس کی ہدایت تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ رحمت سے مراد جنت ہے فضل سے مراد جنت کی وہ نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور سراتِ مستقیم کی ہدایت سے مراد ہے دینِ مستقیم کی ہدایت اور ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سراتِ مستقیم کی ہدایت سے مراد ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات کا دیدار اور عالمِ قدس کی انوار یہ وہ لوگیں جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کے دامن کو اس کے دامنِ رحمت کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اللہ ان کو انقریب اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا رحمت جنت فضل اس کی وہ نعمتیں جو نہ کسی نے دیکھی نہ کسی نے سنی اور انہیں اپنی طرف پہنچانے والا سیدھا راستہ دکھائے گا اور اس سے مراد یہ کہ اللہ عز و جل کی ذات کا دیدار جنسہ ہے